اسلام علیکم فرنس وولکم تو می چینل میرا نام ہے عصد ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن پر بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے ایسی نیک میکنیکزم کے حوالے سے بات کریں گے کیسے کام کرتا ہے اس کے جو ہے وہ یوزیس کے حوالے سے ڈوس کے حوالے سے سائیڈ ایفیکٹ اور وارننگ کے حوالے سے بات کریں گے مطلب کہ اس ٹیبلٹ کے ہم فل ریویو کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسی طرح میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیں گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتی رہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرین جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اس ٹیبلٹ کا نام جو ہے وہ ایسینک ہے تو اس کے اگر ہم بات کریں فرمولے کے حوالے سے تو ایسی گلو فینک اس کا فرمولا ہے اور اس میں ہنڈرڈ ایم جی اور ٹو ہنڈرڈ ایم جی کی جو ہے وہ کیپسول آتی ہے ہنڈرڈ ایم جی جو ہے وہ ٹیبلٹ آتی ہے اور ٹو ہنڈرڈ ایم جی میں اس کی کیپسول آتی ہے اور اگر ہم اس کے کمپنی کے حوالے سے بات کریں تو اس جی جی کی بنائی گئی ٹیبلٹ ہے جو کہ کافی ہی اچھی کمپنی ہے اور اگر ہم سٹرپ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے ایک بوکس میں جو ہے وہ تین سٹرپ ہوتی ہے اور ہر سٹرپ میں جو ہے وہ دس ٹیبلٹ ہوتی ہے مطلب کہ اگر پورے بوکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پورے بوکس میں جو ہے وہ تیس ٹیبلٹ ہوتی ہے اور اگر اس کے بوکس پر فرنڈ سے دے گا جائے اور پڑھا جائے تو اس پر ایزیلی لکھا ہے کہ ریلیو پین اور انفلامیشن مطلب کہ یہ آپ کے پین اور انفلامیشن کو جو ہے وہ ریلیو کر دیتا ہے تو یہ تو ہوئی اس کے کچھ کونسی انفرمیشن اب میں بات کروں گا اس کے جو ہے وہ میکنیزم کے حوالے سے تو فرنڈز یہ ٹیبلٹ جو ہے جب آپ یوز کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں جب کہیں پین ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی انفلامیشن ہوئی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کو درد تکلیف ہو رہی ہوتی ہے محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے بریند تک آپ کے جسم میں کیمیکلی جو ہے میسیجز وغیرہ پہنچ رہے ہوتے ہیں یہ اس کیمیکلی میسیجز کو جو ہے وہ بلوک کر دیتا ہے اس کے بیچ میں رکاوٹ سے بن جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے بریند کو میسیجز نہیں پہنچ رہے ہوتے اور آپ کو وہ پین جو ہے وہ مطلب کے محسوس نہیں ہوتا یہ شورٹ ٹرم کنڈیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے مطلب کے اگر آپ کوئی زیادہ درد وغیرہ ہو رہا ہو اور محسوس ہو رہا ہو تو اس کو یہ جو ہے وہ شورٹ ٹرم کے لیے ریلیف کر دیتا ہے تو یہ تو میکنیزم کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے اس کے یوز اس کے حوالے سے تو فرینڈز آگر آپ کے جسم میں کہیں پر بھی شدید درد ہو رہا ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو یا آپ کے دانتوں میں درد ہو رہا ہو یا آپ کے کان میں درد ہو رہا ہو یا آپ کے گٹنوں میں درد ہو رہا ہو یا کمر میں درد ہو رہا ہو یا آپ کے شولڈر وغیرہ میں پین ہو رہا ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں کوئی جکڑن وغیرہ کوئی مسل پین ہو رہا ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں فرنڈز اگر آپ کو کوئی مطلب کے نسوں میں کچھاو سا محسوس ہو رہا ہو جیسے کبھی کبھر زیادہ تر جو ہے وہ پیروں میں ہے اور ہاتھوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے یہ نس جو ہے پکڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے تو فرنڈز یہ تو ہوئی اس کے کچھ یوزیس کے حوالے سے اب میں بات کروں گا اس کے ڈوز کے حوالے سے تو اس کے ڈوز میں فرنڈز ایسا ہے کہ آپ اس کا اگر ڈاکٹر کے رسکرپشن کے مطابق استعمال کریں تو کافی بہتر ہے لیکن اگر آپ پیسے ہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈوز جو ہے وہ دن میں دو ٹائم ہے ایچ کے لحاظ سے بھی اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اس کو دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تو ہوئے اس کے مطلب کے ڈوز کے حوالے سے اور فرنڈز اس کو اگر آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہو تو اس کے پیند کو ریلیف کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ آپریشن کے بعد پوسٹ آپریٹیو مطلب کے آپریشن کے بعد جو پیند ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو فرنڈز اب ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں سے پہلے تو آتا ہے دیکھنے کو کہ آپ کو وومٹنگ ہوئی رہا ہو جاتی ہے یا نوزیا ہو جاتا ہے یا آپ کو جو ہے فرنڈز بلڈ سا ویشن نظر آتا ہے یا آپ کا مو جو ہے وہ ڈرائیو ہو جاتا ہے یا آپ کے سکن پر جو ہے عمومن جو ہے وہ ریشز سے آ جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ان میں سے دیکھنے کو ملے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس کا استعمال بند کریں اور اپنے ڈاکٹر اور فارماسیس سے رجوع کریں تو فرنڈز یہ تو ہوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے اس کے وارنگ کے حوالے سے تو اس کے وارنگ میں کوئی خاص کوئی کومن ایسی چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کا بچوں کو استعمال نہ کرائیں اور پرگنزی میں بھی اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن کچھ سٹیجز وغیرہ کچھ اسی معاملات ایسی ہوتے ہیں جس میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر ہی پریسکرائب کرتے ہیں کوئی فارماسیسٹ ویا اپنے طریف سے اس کا بلکل بھی استعمال نہ کریں تو آئی ہوپ فرنڈز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسی طرح انفورمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکون کو تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتی رہے اور فرنڈز آج کی ویڈیو کے جو کوالیٹی ہے وہ آپ کو کیسی لگی تو مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائے کیونکہ میں نے جو ہے وہ فون چینج کر لیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تبتے کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ